موسیقی آپ کا کیمرہ اس کے اوپر ہوگا باقی چیزیں ہوں گی اچھا جسے تو پہاڑ میں رہتے ہیں نہ آپ کا کانٹیکٹ ہوتا ہے نہ کوئی اور چیز ہوتی ہے ان کے اندر اپنا غصہ پلتا ہے آپ کے اندر اپنا غصہ پلتا ہے تو ہمیشہ جب کبھی ہم کبھی ایڈمیسٹریشن میں ڈسٹرک لیول پہ بھی کرتے تھے ہم تین چار چیزیں کیا کرتے تھے ایک تو یہ ہے کہ ایڈمیسٹریشن کے ساتھ کون سا بندہ ہے کون سا گروپ ہے جس کو مرہدہ کر سکتے ہیں کون سا گروپ ہے جن کے ساتھ پہلے مذاکرات کر سکتے ہیں یہ ہومورک ہونا چاہیے اب میں نے جو خط لکھا ہے جس کے اوپر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چونہ اٹھان زبے کی انہوں نے جواب اس پر لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کون سے ایسے گروپ ہیں جو گروپ پاکستان کے ساتھ نہیں ہیں جو عمر نہیں چاہتے لیکن ہم اس وقت ان سے نہیں لڑ سکتے اگر آپ ہمارا ہمارے مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو ہم پاکستان کے ساتھ مل کے فوج سے آگے کھڑے ہوں گے ان کو لنے کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے میں حرار ہو گیا ہوں اٹھان زبے کی خاتم کی ویب سیٹ پر پڑا ہوا ہے ان کا مسئلہ سارا یہ ہے کہ آئین کی بات انہیں بڑی اچھی بات کی پاکستان کے ساتھ میں پچاس کے قریب گروپ ہیں جو آئین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں لوگ 295C کو نہیں مانتے جو لوگ قرار دارے مقاصد کو نہیں مانتے وہ بھی آئین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں جو پروشتان والے ہیں وہ بھی آئین کے خلاف گفتگو کرتے ہیں تو اس کے باوجود بھی ہم ان کو بردارت کیے ہوتے ہیں دنیا میں لوگوں کو ٹیبل پر جب آتے ہیں تو اس کا مطلب جو ہوتا ہے کہ انہوں نے آئین کو مان لیا ہے جب وہ ٹیبل پر لاؤ تو صحیح بھائی پہلے ایک دن تو یہی تو سوال ہے ان کو لائے گا کون اور یہ مقول جان صاحب ان کو لائے گا کون اور ایک بات تیہ ہے مسئلہ سراج یہ ہے کہ آپ کا ایک ہٹکوارٹر اب تک کھول جانا چاہیے تھا پشاور میں یا وانہ کے قریب یا کہیں دیرہ اسمائل خان میں کہیں جس کے پاس پوری اسٹیبلشمنٹ ہوتی جہاں ایک کمس کا طالبان سے کہتے ہیں ایک نمائندہ اپنا دے دو ایک کمارا دے دو صرف ان کی بات مانے پریس اور اب پانچ دماکے اور ہو جائیں گے اس کے پاس سارا میڈیا کہے گا ان سے مذاکرات کر رہے ہو شور مچ جائے گا جتنا ڈیلے کریں گے کام خراب ہو جائے گا پیٹرن جو ہے نا اس کو ذرا دیکھ لیں کہ پیٹرن مختلف ہے اس سے پہلے مطلب ایک جو جنرل شہید ہوئے ہیں وہ آئی پی ڈیوائیس ہی وہ انپلانٹڈ وہاں پر بم تھا کوئی خودکش نہیں تھا اس کا مطلب کہ پیٹرن مختلف ہوا ہے سیکنڈ یہ جو ابھی کسخانی والا ہے اس کے اندر بھی ایک کار بومب ہے اور کار بومب میں بھی یہ ہے کہ خودکش نہیں ہے اس کے بعد ایک صرف رہ جاتا ہے اس کا جو چرچ والا ہے واقعہ یہ تینوں کا پیٹرن جو ہے اندر بھی وہ ڈانڈے جو ہے کسی اور طرف ملاتے ہیں جو کہ طالبان کی صورتحال نہیں تو اس وقت میڈیا کو سب سے ادا بات یہ کرنی چاہیے کہ انیلیسز کرنا چاہیے کہ یہ تین دھماکے ایک ساتھ ہوئے ہیں اس امن کی صورتحال کے اندر پیٹرن جو مختلف ہے تو کیوں ہے اب ان سب کو پتا ہے کہ یہ ڈانڈے کہاں سے مل رہے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ کون فیٹ کر رہا ہے کس کس جگہ سے پیسے آ رہے ہیں کس کس جگہ سے یہ گروپ بن رہے ہیں ہمارا معاملہ عجیب و غریب ہے کہ نہ ہم جو سادش کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ انڈیا کر رہا ہے کوئی یہ نہیں کہتا افغانستان کر رہا ہے کوئی نہیں کہتا کہ افغانستان کسی طرح پیٹھا ہوا انڈین جو لوبی کا سارے کتاب وہ کر رہے ہیں امریکہ خوبصورت آپ نے تمغہ لیا ہے اپی سینٹر ہونے کا آپ اندازہ کریں کہ آپ نے جس وقت آپ اندازہ کریں کہ سری لنکن جو تھے وہ کہتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ تیمل لانڈوں کے دشت گردوں کو بھیجتے ہیں سری لنکا کے اندر اس وقت کوئی ان کو نہیں کہتا تھا نہ ہم بولتے تھے کہ وہ دشت گردوں کے اپی سینٹر ہے